ہلو دوستو نمشکار یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ گائے ہے اور اس گائے کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اس کے پیٹ کے آس پاس میں تو یہ جور جور سے سوانس لے رہی ہے اور لگتار ہاف رہی ہے تو جور جور سے سوانس لینا اور لگتار ہافنا پیٹ کے بل سے ہافنا یہ تین کارنوں سے ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ تین کارن کون کون سے ہے جس کے کارن سے پشو ہافتی ہے تو پہلا جو کارن ہے وہ ہے پینٹنگ کا گرمی کے موسم میں جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پشو پینٹنگ کرتی ہے ہافتی ہے جسے لو لگنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں پشو ایسے ہی ہافتی ہے پیٹ کے بل سے ہافتی ہے جور جور سے مو کھول کر سوانس لیتی ہے لیکن یہاں پر وہ کنڈیشن نہیں ہے دوسرا کارن ہاف نے کہا ہے وہ ہے ڈرینچنگ نیومونیا دوستوں جب ہم پشو کو دعویٰ دیتے ہیں تو دعویٰ جب سرک جاتی ہے تو فیفڑوں میں چلے جاتی ہے اور وہاں ڈرینچنگ ہو جاتا ہے اور نیومونیا کے لکھن ملتے ہیں تو نیومونیا کے بھی جب لکھن ملتے ہیں تو پسو ایسے ہی ہافتی ہے جیسا آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پیٹ سے سوانس لے رہی ہے ناک سے ساس لینے کی وجہ یہ پیٹ سے سوانس لے رہی ہے تو ڈرینچنگ نیومونیا میں بھی پسو ایسے ہی ہافتی ہے لیکن ڈرینچنگ نیومونیا جب ہوتا ہے تو پسو مو سے جھاگ بھی ڈالتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ مو سے جھاگ نہیں ڈال رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ڈرینچنگ نیومونیا بھی نہیں ہے اب جو تیسرا کارن ہے جس کے کارن سے یہ ہاف رہی ہے وہ کارن ہے اس نے بچہ خراب کر دیا ہے یہ ابورشن کرے گی چار مہنے کی پریگنٹ یہ گائے تھے اور اس نے مطر مارگ سے اجلا ڈسچارج ڈالا ہے جو بلکل گندہ تھا اور ساتھ ہی یہ ہاف رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطر مارگ سے گندہ ڈسچارج اور اس کو ہافنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ خراب کر دی ہے اور چوبیس گھنٹے کی بھیتر بھیتر اس کو ابورشن ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں موسیقی